اسلام علیکم میں ہوں میو فیزیشن کمر حسنی چینل میں خوش شامدید آج ہم بات کریں گے کہ اگر جسم کے کسی حصہ بھی کانٹا چوب جائے بعض اوقات ایسے کانٹے زہریلے ہوتے ہیں یعنی دیسی کے کرکا بیری کا بہت ہی مضبوط کانٹے ہوتے ہیں اور جسم سے اس کو نکالا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کانٹے کی وجہ سے زخم بانی جاتا ہے اوپر جسم کی جلد میں اور اوپر اس کے اور ماس آ جاتا ہے یا جسم کی جلد پر اور بہت سارے گھمڑ یا اس قسم کی لیر سی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے تکلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور انسان کو سمجھ لگتی اس کا کیا کیا جائیں بعض دفعہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں اس کا ایکسر کرانے چلے جاتے ہیں بعض لوگ اس کا سرجی کرانے لگتے ہیں اس لیے تاکہ اس کی تکلیف دور ہو سکے یہ ایک ہی بہت مجرب اور آسان سا نسخہ ہے اس کو گھر میں ضرور استعمال کریں اس کا بالکل کوئی نقصان نہیں اور انشاءاللہ اس سے بہت ہی فاقہ ہوگا اس لیے اگر آپ نے آپ کو پتہ چل جائے کہ آکانہ چپ گیا ہے اور نکلا نہیں جسم سے اوپر جلد کے اوپر ماس کی یا جلد کے اوپر جو ہوتی ہے ورم سا بن گیا ہے اور تکلیف بہت زیادہ ہے اور درد بہت ہوتی ہے اور اتنی پین ہے کہ رات کوئی نیز بھی نہیں آتی اس کو فوراں طور پر آپ نے گوڑ لینا ہے پرانا یعنی جتنا ہی پرانا گوڑ ہے کم سے کم ایک طولہ لے لیں یا دس گرام لے لیں اس طرح پیاز کو چھیل کر اس کا پلپ لے لیں یعنی اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اور دن کو دونوں کو ملا کر اس طرح ایک لپری سے بنا لیں مکس کر کے یعنی گوڑ اور جو پیاز کا مواد ہے دونوں کو مکس کر کے آپ نے اچھی طرح ایک لپری سے بنا لنی ہے اور جس جگہ جسم کے ہاتھ یا پاؤں جہاں بھی کانا چپ گیا ہو اور وہاں آپ نے اچھی طرح اس کو اوپر باندھ دینا ہے انشاءاللہ طرح چوبیس کی ہنٹے کے بعد جب کھولیں گے تو اس سے کافی فاقہ ہوئے گا بعض اوقات تو کانٹہ باہر بھی اکلائے گا اور جلد بالکل صاف ہو جائے گی اگر ایک دو دفعہ کرنے سے نہیں ہوا تو تین چار دفعہ ضرور باندھیں انشاءاللہ طرح اسی کرنے سے آپ کا جو کانٹے کا اپریشن وہ سرجری مکمل ہو جائے گی اور آپ کا جو زخم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی تکلیف ہی دور ہو جائے گی یہ بڑا ہی آسان اور بزرد سا نسخہ ہے اس کو ضرور استعمال کریں اس کا کوئی نقصان نہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ